گوڈ مورننگ فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ سواگت آپ کا میرے اس چینل پہ فرنڈز آج ہم جانے گے سیب خانے کے تص گنکاری فائدوں کے بارے میں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں فرنڈز جب بھی فل خانے کی بات آتی ہے تو ہم سب کے سامنے سیب کا چتر اپنے آپ آنے لگتا ہے آئیں بھی کیوں نہ سیب جو دکھنے میں سندر اور خانے میں اتنا بینیفیر دیتا ہے اس کے لاب بھی بہت زیادہ ہیں سیب اپنے آپ میں سبھی فلوں کا راجہ ہے ایک انگریجی کہاوت ہے کیا ان اپل اے ڈے کیپ ڈاکٹر اوے یعنی ہر روج ایک سیب خانہ آپ کو ڈاکٹر سے ایک دن دور رکھتا ہے سیب خانے میں تو بڑا سوادش ہے ہی ساتھ ہی سیب کا جو سب سے بڑا گن ہے یہ ہمارے روگ پردودک شمتہ کو بڑھاتا ہے جس سے ہماری بوڈی بیماریوں سے لڑنے میں شکشم ہو جاتی ہے اس طرح یہ ہے ہمیں سوس رکھتا ہے اگر آپ کو ہلتھی رہنا ہے تو روجانہ ایک سیب خانہ شروع کر دیجئے سیب خانے کا اچھت سمیں سیب خانے کے لیے ویسے تو کوئی سمیں سیما نشیت نہیں ہے پھر بھی سیب کا سب سے زیادہ بینفیٹ صبح کے ناشتے کے بعد ملتا ہے کئی لوگ دن میں بھی سیب خوا لیتے ہیں رات کو لیکن سیب خانے سے آپ کو پرہز کرنا چاہیے سیب اپنے آپ میں گنکاری ہے یا کچھ نقصان نہیں کرتا اس لئے آپ اپنی بوڈی کے حساب سے سیب خوا سکتے ہیں اگر آپ کی بوڈی صبح سیب خانے یا رات کو سیب خانے سے گوڈ ریسپونس دے رہی ہے تو آپ اس سے کبھی بھی کسی سمیں خوا سکتے ہیں سیب خانے کے کچھ فائدے جیسے کی روگ پرتودک شمتہ کو امپروو کرنا جب بھی آپ کا ایمیون سسٹم خراب ہو اور آپ کو اپنے ایمیون سسٹم کو مجبوط بنانا ہو تو سیب کا سیون شروع کر دیں سیب میں ایسے تتب ہوتے ہیں جو روگ پرتودک شمتہ کو ہمارے شریر میں بڑھا دیتے ہیں جس سے ہمیں روگوں سے لڑنے میں کافی مدد ملتی ہے اس طرح سے ہماری بوڈی کسی بھی بیماری سے لڑنے میں شکشم ہو جاتی ہے اور تب باہری وائرس کا خطرہ ہمارے شریر میں بہت کم ہو جاتا ہے خون کو بڑھانے کے لیے اگر آپ کے شریر میں خون کی کمی ہو یا کسی روگی کو اپنا خون بڑھانا ہو تب اس کے لیے سیب کا سیون سب سے بیشت مانا جاتا ہے سیب شریر کے خون کی کمی کو بہت جلد دور کر دے گا اپنی بوڈی میں بلڈ کو صاف کرنے اور بڑھانے کے لیے آپ سیب کا سیون شروع کر سکتے ہیں اپنے ہر دن کے آہار میں دو سیب خانے شروع کر دیں اور کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی مل جائے گا قبض سے رات فرنس آج قبض کی شکایت دنوں دن بڑھتی ہی چلے جا رہی ہے لوگوں کو اپنے شریر کی پرواہ تو ہے ہی نہیں ان کو جو بھی خانے کو ملتا ہے وہے کھا لیتے ہیں جب بھی ان کو فاسٹ فوڈ ملتا ہے تو وہے خود کو روک نہیں پاتے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شریر میں قبض ہونے لگتی ہے ایسے میں ان کو اپنا مل نکالنے میں پھرشانی اٹھانی پڑتی ہے اگر قبض کی شکایت ہوتی ہے تب سیب خانہ بہتر ہے یا قبض کو دور کرنے کا بیسٹ وے ہے پاچن تنتر کو درست کرنا اگر آپ کو ہلتی لائف جینی ہے تو آپ کا پاچن تنتر کا ٹھیک ہونا بہت جروری ہے بینے اچھے پاچن تنتر کے آپ سوست ہونے کی سوچیں بھی مت پاچن تنتر ہمارے خواہ ہوئے خانے کو اچھے طریقے سے ڈائجسٹ کرتا ہے اس لئے اپنا ڈائجسٹیو سسٹم کو ہمیشہ بیٹر رکھیں اور ہر دن کے اہار میں سیب کو بھی شامل کر لیں جب سیب آپ کے پاچن تنتر کو صحیح رکھے گا تو آپ کو بھوجن پاچن ہونے لگے گا دانتوں میں دیتا ہے چمک دانتوں کی چمک کو بنائے رکھنے اور دانتوں میں بیکٹیریا و وائرس کو دور کرنے کے لیے سیب کافی لابکاری ہے سیب خانے سے دانتوں میں ایک چمک تو آتی ہی ہے جو ہمارے دانتوں کو سندر بنا دیتی ہے اس کے علاوہ سیب کا سیون ہمیں دانتوں سے سمندی روگوں سے بھی دور رکھتا ہے دانتوں کی شرکسہ کی دشتی سے ہم سیب کافی اہم فل ہے روگوں سے رکھے آپ کو دور سیب میں کئی ایسے ترتب پائے جاتے ہیں جو ہمارے شریر کے روگوں سے لڑتا ہے سیب ہمیں دل کی بیماری اور شگر آدھی سے دور رکھتا ہے جن لوگوں کا وجہ آدھک ہوتا ہے یا موٹاپے کی شکار ہوتے ہیں ان میں شگر و دل کی بیماری کے ہونے کے لکشن کافی پڑ جاتے ہیں پر روزانہ سیب کا سیون ہمیں ان بیماریوں سے بچاتا ہے لیور کو بنائے مجبوط لیور ہمارے شریر کا ایک اہم انگ ہے اگر یہ اپنا کام صحیح ڈنگ سے نہ کریں تو ہمارا شریر کئی بیماریوں کی جڑ بن جائے گا لیور ہمارے شریر سے گندگی کو باہر نکالتا ہے لیکن اگر لیور میں سمسے آ گئی تو شریر میں کئی پروبلم آنے شروع ہو سکتی ہیں اس سے بچاوکی ایسا سب سے بیش طریقہ ہے سیب سیب بہت ہی آسانی سے لیور کو مجبوط بنا دیتا ہے سیب بنائے آپ کو سندر آج سندر دیکھنا ہر کسی کی چاہ ہے لیکن وہ کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ جس سے ان کے چہری کی چمک فیکی پڑ جاتی ہے ہماری بوڈی نیچر سے مل کر بنی ہے تو اگر ہم نیچرل چیزیں کھائیں گے تو بوڈی میں ایک الگ ہی چمک نجر آئے گی یہ سب آپ کو فلوں کے دورہ مل سکتی ہے اور اس دشا میں سیب کافی لابکاری ہوتا ہے روز سیب کھائیے اور پھر دیکھیں اپنی سندرتہ کیسے بڑھتی ہے سیب کے کچھ انے فائدے بھی ہیں جیسے سیب میں موجود کورسٹین مانک کوشکاؤں کو نقصان کرنے سے بچاتا ہے جو کینسر کے خطرے کو کم کر دیتا ہے سیب کولیسٹول کے لیول کو بھی کم کرتا ہے سیب کا ڈیل روٹین میں سیون کرنا وجن کم کرنے میں مدد ملتی ہے سیب خانہ ہمیں دس سے بچاتا ہے دس لگنے پر سیب خانہ اچیت ہے سیب گردے میں پتھری سے بچاتا ہے سیب مستکس کی بیماری سے بچاتا ہے الزیمر میں بھی یہ کافی اپیوگی ہے سیب شریر کی ارجہ کو بھی بڑھاتا ہے سیب آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں دیئے گی جانکاری آپ کو کیسے لگی پلیز ہمیں کومنٹ شکشن میں جرور بتائیں فرنڈز اس ویڈیو میں دیئے گی جانکاری اگر آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور پریس کر دیں تاکہ اس چینل پہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ کو صحیح ہمیں پہ ملتی رہے تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹوپک کے ساتھ تھانکیو